ان کنتم صادقین فہاج اب صورت یہ ہے کہ نہ تو تم مذہب کی سطح پہ کوئی اثورٹی کورٹ کر سکتے ہو نہ علم کی بارگاہ سے کوئی دریل لاسکتے ہو اس کے باوجود یہ ان انسانوں کو اور انسانوں کی یہ ہڈیوں کو اور ان کی پتھروں اور چونے غاز کی کبروں کو اور ان بوتوں کو ان کو صاحب اقتدار و صاحب اقیار ماننا اس سے زیادہ اور گمراہ سنبات کیا ہو سکتی ہے وَمَانْ عَدَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونُ غور کی بھی عزیزہ نے مان ساری قوم ہماری مردہ پرستی میں ڈوبی ہوئی ہے زندہ انسانوں کی طرف ایسا رخ نہیں کرتی جتنا یہ مردہ انسانی انس کو کہا جائے گا اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ ان کی کہیں وہ مردوں کی لاشیں رکھی ہوئی ہیں ان کی کبروں کے اوپر ان کے کبوں کے اوپر پتھر اور تیونے غز کی جو عمارتیں بنی ہوئی ہیں ان کے سنگے آستان کی اوپر جا کے سجدہ ریزی ہوتی ہے دعائیں مانگی جاتی ہیں مرادیں مانگی جاتی ہیں شریکِ خدای سمجھا جاتا ہے خدا سے براہ راست نہیں دعا کی جاتی وہ کہا سوچو تو صحیح زندہ انسانوں میں کسی میں یہ غوت نہیں ہے کہ کوئی تخلیق کر سکے یا نظامِ خداوندی میں شریک ہو سکے تو تمہاری جعالت کی یہ کیفیت ہے کہ یہ زندہ انسانوں میں نہیں اور تم مردہ انسانوں میں اور مردہ انسانوں کا بھی آستانوں کی اوپر اور ان کی قبروں میں یہ خوبتیں مان رہے ہو ہر قسم کی مراد پوری کریں گے کہا ایک تو یہ چیز تم جو کچھ کہتے ہو وہاں کبھی کسی نے سنایا کہ وہ جواب بھی دیتے ہوں سامنے سے کیا بات ہے محسوس دنیا میں تو یہ بات ہمارے ہم بتوں کے لیے ہے جیسے کہتے ہیں مٹی کا مادو بن کے بیٹھا ہے یعنی وہ بت بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کے سامنے اس کے حضور جو جی میں آیا آپ کہتے ہیں چلے جائیے وہ کچھ نہیں جواب دیتا اسے تو ہم کہتے ہیں یہ بت ہے اس سے مرادیں کیوں مانگتی ہیں یہ انگی اسے معبود کیوں تصور کرتے ہیں اپنی انہوں نے تو پھر بھی اس پتھر کو گھڑ گھڑ آ کے کوئی شکری بنا رکھی ہوتی ہے یہاں کیفیت ہے کہ اس کی شکل بھی نہیں ہے وہ ایک قبر ہے وہاں جا کے ان کو مخاطب کر کے ان سے دعایں مانگی جاتی ہیں مرادیں مانگی جاتی ہیں درخواستیں پیش کی جاتی ہیں گرگڑایا جایا ہے رویا جاتا ہے تو کہا یہ ساری عمر تم کرتے رہتے ہو کبھی اس نے کوئی تمہیں جواب بھی دیا سامنے سے تو جواب ہی نہیں جو دے سکتا وہ تمہاری مراد کیا پوری کر سکے گا آج جواب دینا تو یہ تفرہا جو کچھ وہاں کہتے ہیں ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون آیا ہے کون کیا کہہ رہا ہے مردے کو کیا پتہ ہوتا ہے دوسری جگہ قرآن نے کہا ہے ان دعائے ہیں مغاصل اون ہے یہاں تو یہ کہا ہے جو کچھ وہ وہاں پکارتے ہیں ان کو جو مانگتے ہیں ان سے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا کرتے ہیں کون آیا ہے مردہ ہے دوسری جگہ یہ ہے کہ ان کو تو اپنے متعلق بھی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کس حالت کے اندر ہیں وہ تو مردہ ہیں جب اٹھائے جائیں گے زندگی ملے گی وہ اور بات ہے ان کو تو اس کا بھی علم نہیں ہوتا کہ کب اٹھائے جائیں گے جنہیں اپنے متعلق یہ علم نہیں ہوتا ان کے متعلق یہ تذکر کر لینا کہ وہ ہماری ہر دعا کو سنتے ہیں ہر مانگ ان تک پہنچتی ہے پھر ان کو اتنا اقتدار حاصل ہے کہ وہ اس کو پورا بھی کر سکتے ہیں آپ سوچ لیلئے کہ اس جہالت کا کیا علاج ہے نہ وہی کی سند اس کے لیے نہ علم کی بارگاہ سے کوئی دڑیل اس کے لیے بتھ سامنے سے بولتا نہیں تو اس کے خلاف تو ہم روز ان کو تانے دیتے رہتے کہ کہاں جاتے ہو کیا مانگتے ہو کبھی ذہن میں نہیں آتا کہ ان سے لاکھوں گناہ زیادہ سعداد میں بھی آپ سمجھئے ایک ایک قبر کی اوپر جا کے ساتھ یہ گناہ اور قرآن کی دلیلیں دیکھیں کبھی وہاں سے کوئی جواب بھی آیا تمہیں کہاں ٹھیک ہے سن لیے ہم کر دیں گے وہ تو تمہاری ان دعاؤں سے بھی با خبر نہیں ہوتے بے خبر ہوتے ہیں زندہ انسان ایک مردہ انسان سے اپنی مرادیں مانگ رہا ہے اللہ اللہ اللہ